اسلام علیکم ویلکم بیک ٹو می چینل ہوپ یوال ڈوئنگ گریٹ آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت رمضان مبارک آج میں آپ کے لئے لے کے آئی ہوں آلو کے سموسو کی ریسپی جو کہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور ان کو بنانا بہت ہی آسان ہے تو چلے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں تو یہاں پہ میں نے ایک فرائی پین لیا تھا اس کے اندر میں ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل ایٹ کر رہی ہوں ساتھ ہی میں نے اس کے اندر خاف ٹی سپون زیرہ ایٹ کر دیا تھا اور زیرہ کو جو ہے میں نے ٹونٹی سیکنڈز کے لئے جو ہے فرائی کر لیا تھا آئل میں اور ساتھ ہی میں نے اس کے اندر ایک میڈیم سائز کی پیاز رفتی چاپ کر کے میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی تھی اور زیرے کے ساتھ جو ہے ہلکا سا سوٹے کر لیا تھا پیاز کو اب میں اس کے اندر بوائل پوٹیٹوز ایٹ کر رہی ہوں کیونکہ میں نے ہاف کے جی لیے تھے ہلکا سا اول میں ساٹے کر لوں گی آلو کو اور اس کو پھر میں شاکھ کر لیں گے زیادہ ہم نے شاکھ ٹھوڑا سا میں شاکھ کرنا ہے اور اس میں آلو کے چنکس جو ہے وہ رہنے چاہیے تو کوٹیٹوز کو میں نے اچھے سا ماہش کر لیا تھا اور اب ہم اس کو اول میں ساٹے کر لیں گے دو پوٹیٹوز کو جو ہے ہم نے اچھے سے میش کر کے سوٹے کر لیے اب ہم اس کے اندر کو سپائسز ایڈ کر رہے ہیں جس میں انار دانا لیے میں نے حاف ٹی سپون، ون ٹی سپون مینکوٹی ویلال مرچ لیے ون ٹی سپون پیسی ویلال مرچ لیے حاف ٹی سپون حلدی لیے ون ٹیبل سپون کٹا بھونہ دھنیا لیا تھا اور نمک لیا تھا میں نے حسپے زائی کا تو تمام مسالوں کو جو ہے ہم پوٹیٹوز کے ساتھ جو ہے اچھے سے مکس کر لیں گے تو تمام مسالی جو ہے اس میں اچھے سے مکس ہو چکے ہیں اب میں اس کے اندر حاف ٹی سپون میں نے اس کے اندر چاڑھ مسالہ اٹ کی ہے نیشنل کا اسے فلیور جو ہے وہ زیادہ اچھا آتا ہے تو یہاں پہ سٹفنگ جو ہے وہ ریڈی ہو چکی ہے تو میں نے اس کے اندر دو جو ہے سبز مرش لی تھی اس کو چاپ کر کے میں نے ایٹ کر دیا تھا اور ٹو ٹیبل سپون میں نے اس میں سبز دھنیا ایٹ کیا تھا اچھے سے مکس کر لیا تھا اور سٹفنگ جو ہے وہ ریڈی ہے چولا میں نے اس کا بند کر دی ہے تو سٹفنگ جتنی دیر میں تھنڈی ہوتی ہے تو جتنی دیر میں ہم اس کی دو تیار کر لیتے ہیں تو یہاں پہ جو ہے میں آٹا جو ہے وہ مشین میں گوند رہی ہوں تو آپ اس کو سیم پروسی جو فولو کرتے ہوئے آپ اس کو ہاتھ سے بھی گوند سکتے ہیں تو یہاں پہ میں نے جو ہے تین کپ میدہ لیا تھا آل پرپس فلاور تو اس کو میں نے مشین میں ایٹ کر دی ہے ساتھی میں اس کے اندر ہاف ٹی سپونج وائن ایٹ کر رہی ہوں اور ون ٹی سپونج جو ہے میں نے اس کے اندر نمک ایٹ کی ہے ٹو ٹیبل سپونج میں نے اس کے اندر کوکنگ وائل ایٹ کی ہے تو اچھے سے جو ہے اس کو آپ خاص سے جو ہے وہ مسل لیں تاکہ تینوں چیزوں جو ہے وہ آٹے میں جو ہے وہ مکس ہو جائیں تو یہاں پہ تینوں چیزوں جو ہے آٹے میں مکس ہو گیا میں اس کے اندر نیم گرم پانی ایٹ کر کے جو ہے اس کی ڈو تیار کر لوں گی تو پانی جو ہے میں نے اس کے اندر ایک کپ کے قریب جو ہے میں نے پانی اس کے اندر استعمال کیا تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا پرفیکٹ آٹا گند ہے نہ زیادہ پتلہ ہے اور نہ زیادہ سخت ہے تو بہت اچھا آٹا جو ہے وہ گند چکے تو اب اس کے ہم جو ہے چھوٹے چھوٹے پیڑے تیار کر لیں گے تو یہاں پہ جو ہے میں نے اس کے چھوٹے چھوٹے پیڑے بنا لیے تھے اور اب جو ہے ہم اسے روٹی کی طرح جو ہے وہ بیل لیں گے تو یہ روٹی جو ہے ہم نے بیل لیا اور اسی طرح سے ہم اپنی تمام روٹیاں جو ہے وہ بیل لیں گے آپ نے کوشش کرنے کہ آپ نے روٹی جو یہ بیل رہے ہیں تو آپ نے بہت زیادہ جو ہے وہ پتلہ بیل لیں اگر آپ اس کو موٹا بیل لیں گے تو یہ پھر اس کا اسموسو کا جو کرسٹ ہے وہ موٹا رہے گا وہ کرسپی نہیں ہوگا زیادہ تو یہ آپ دیکھ سکتے کہ میں نے کتنا فتلا بیل ہے روٹی کو تو اسی طرح جو ہے ہم نے اپنی تمام روٹیاں جو ہے وہ تیار کر لی ہیں تو اب یہاں بھی ہم نے ایک روٹی لیے اور اس کو جو ہے ہم درمیان میں سے کٹ کے دو پارس میں ڈیوائٹ کر لیں گے تو اب اس پہ جو ہے اس طرح سے پانی لگا کے اور اسے جو ہے اس طرح سے جو ہے کون کی شیف دے دیں گے اور جو جوڑ والی جگہ ہے اسے اپنی طرف رکھیں گے اور دوسری کو اینا در سائٹ رکھ کے اور اس کے اندر جو ہے فیلنگ کر دیں گے اور اس طرح سے جو ہے اسے رکھ کے پریس کر کے تو یہ جو ہے پرفیکٹ سا سموسہ جو ہے وہ تیار ہو گیا ہے اسی طرح سے جو ہے ہم تمام سموسوں کی جو ہے وہ فیلنگ کر لیں گے آپ ان سموسوں کو جو ہے رمضان میں بنائیں بہت ہی مزے کے بنتے ہیں اور آپ اس کو جو ہے ایزیلی فریز بھی کر سکتے ہیں اسی طرح آپ سموسے بنا کے اس کو ٹری میں جو ہے کھلا کھلا رکھ کے اس کو فریز میں رکھ دیں اور جب یہ تھوڑا جم جائیں تو آپ انہیں نکال کے جو ہے کسی بھی شاپر یہ زی پلوگ میں ڈال کے رکھ دیں اور جب بھی آپ نے فرائی کرنے ہو تو آپ ان کو نکال کے تھوڑا سا ڈی فروسٹ کریں اور فرائی کرنے تو بہت ہی مزے کے بنتے ہیں تو یہ تمام سموسے ہمارے بن چکے ہیں تو کچھ میں ابھی فرائی کروں گی اور کچھ جو ہے میں نے فریز کر دیئے تھے تو آئل جو ہے وہ ہمارا گرم ہو چکا ہے تو اس پر میں جو ہے میں نے اسموسے جو ہے وائٹ کر دیئے تو اچھا سا گولڈن براؤن کلر آنے تک جو ہے ہم دونوں طرف سے جو ہے وہ فرائی کر لیں اسموسے کو تو ایک طرف سے جو ہے گولڈن براؤن سا کلر آ چکے ہیں تو اب ہم اسے دوسری طرف سے فلپ کر دیں گے اور بہت ہی مزے کے یہ اسموسے بنتے ہیں تو آپ اسٹرس پر کو ضرور ٹرائی کیجئے گا بلکل باہر جیسا ٹیسٹ آتا ہے اور بلکل بھی نہیں لگتا کہ یہ آپ نے گھر میں بنائے ہیں بہت مزے کے بنتے ہیں تو ابھی جو ہے میں اسے دوسری طرف سے بھی جو ہے گولڈن براؤن ہونے تک فرائی کریں گے جو اس موسے جو ہے وہ اچھے سے فرائی ہو چکے ہیں تو اب ہم اسے نکال لیں گے تو بہت ہی مزے کے بنے تھے آپ سٹرس پر کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ہوپ سو آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو پلیز ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں بلوں گے آپ سے ایک نئے ویڈیو میں جب تک کے لئے تیل دین تیک کیر اللہ حافظ